اسلام علیکم ویلکم ٹو فاہز فوڈ فنٹسی آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لائیں ہوں وہ بہت ہی مزیدار سی افغانی پلاو کی ریسپی ہے اور اسے ہم بیف کے ساتھ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی ان میں سب سے پہلے ہم لے لیں گے بیف بیف میں نے لے لیا ہے 700 گرامز اور یہ میں نے ویڈ فیٹ لیا ہے اور اس کے بڑے بڑے چنگس میں نے لے لیا ہے رائس میں نے لے لی ہے 500 گرامز اور یہ 2.5 کپ ہوں گے میڈیم سائز کی تین کیرٹس لے لی ہے تین سمال سائز کی انین لی ہے ون ٹیبل سپون بھرکے ہم نے بلیک پیپر کے لیے اس میں اے ٹو ٹن گرین کارڈمومز ہیں دو سٹار اینے سے ہیں اور ایک سینمن سٹک ہے زیرا ہم ٹو ٹیبل سپون لے لیں گے ان تمام سپائسز کو ہم اچھی طرح پیس لیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے شوگر لے لی ہے اور بلیک ریزن سمجھے لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس لیں گے ہم ٹیبل سپون اب ہم اپنے سٹوپ کو میڈیم ہائی ہیٹ پہ آن کریں گے اور پریشر کوکر میں اپنے پیاز جو ہیں وہ سلائس کر کے ڈال دیں گے ہاپ کپ کے قریب میں اس میں آئل ڈالا ہے کیونکہ میٹ میں کافی فیٹ ہے اوئل کی ریشو جو ہے وہ آپ میٹ کے فیٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی میٹ میں فیٹ بلکل نہیں ہے تو آپ اوئل تھوڑا زیادہ ڈال لیں اور اگر فیٹ بہت زیادہ ہے تو اوئل کوٹر کپ ڈال لیں ہمارے انیونز جب ہلکے سے پنک کلر کی ہو جائیں گے تو ہم میٹ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے رکھ لوگ تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے اور دوبارہ پھر ہم اپنے گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے اب ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کرنے کے بعد ہم اپنے گوشت کو اتنا بھونیں گے کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ لائک براؤن کلر کا ہو جائے اب جو ہم نے ثابت سارا مسالہ لیا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے ایک حصہ ہم ابھی گوشت میں ڈالیں گے دوسرا جب ہم رائس کو دم لگائیں گے اس وقت ڈالیں گے اور تیسرا پورشن جو ہے ہم کیرٹس میں ڈالیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے اور اس کو پریشر دے دیں گے ہم اپنے میٹ کو almost 30 منٹ کا پریشر دیں گے کیونکہ ہمیں اپنا میٹ بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر چاہیے 30 منٹ کے بعد ہم اپنا پریشر کو کر کھولیں گے اور گوشت کو چیک کر لیں گے 30 منٹ میں ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل جائے گا اور اس کا پانی وہ ہاف سے بھی کم رہ جائے گا اب ہم گوشت کو سوپ میں سے الگ کر لیں گے اور سوپ جو ہے وہ رائس پورٹ میں ڈال دیں گے یہ سوپ almost ڈیٹ کپ کے قریب ہے اس میں ہم تین کپ پور پانی ایڈ کریں گے اور اب ہم اس پانی کو بوائل ہونے دیں گے جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے تو ہم اس میں رائس ڈالیں گے اور اس کا تمام پانی جو ہے وہ برائے ہونے تک بیٹ کریں گے جب تک رائس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہوگا تو ہم گوشت کو الومینیوم فائل میں ریپ کر لیں گے الومینیوم فائل میں ریپ کرنے سے گوشت جو ہے وہ جوسی اور ٹنڈر رہے گا ڈرائے نہیں ہوگا اس پوائنٹ پہ جب چاولوں کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو ہم ریپ کیا ہوا گوشت اس کے اندر رکھ دیں گے کچھ مسالہ اوپر سپرنگل کریں گے اور ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اب کیرٹس کو ہم نے تھک جولین کٹ میں کاٹ لیا ہے اور ہم ان کو کیراملائز کریں گے آپ شگر کی جگہ پہ 2 ٹیبل سپون ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں کیراملائز کرنے کے لیے ہم کیرٹس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب شگر ڈالیں گے ہارف کی سپون ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے جو مسالہ بچ گیا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے کیرٹس کو ہم نے فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے اور ہیٹ ہماری میڈیم تو ہائی فلیم پہ ہے اس میں ہم شگر ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم بچا ہوا سارا مسالہ کیرٹس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے ان کو سٹر کرتے رہنا ہے کیونکہ ہماری فلیم جو ہے وہ ہائی ہے اور ہم نے اپنی کیرٹس کو بہت زیادہ گلانہ پی نہیں ہے تھوڑی دیر سٹر کرنے کے بعد ہم اس میں ریزن ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑے سے پیل کیے ہوئے آلمنٹ ڈال دیں گے ہماری کیرٹس اچھے سے کرمیلائز ہو چکی ہیں اور ہمارے رائس کو دس سے پندہ منٹ کا دم بھی ہو چکا ہے اب ہم رائس کا دم کھول لیں گے اور جو ریپ کی ہوا گوشتہ اس کو اوپر سے الگ ہی اٹھا لیں گے رائس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سرونگ ڈش میں نکالیں گے رائس نکال لینے کے بعد ہم گوشت جو ہے وہ ریپ میں سے نکالیں گے اور چاولوں کی اوپر رکھ دیں گے گوشت رکھنے کے بعد ہم کرمیلائز کیوی کیرٹس اس کی اوپر ڈال دیں گے ہمارا بہت ہی خوش رنگ اور خوش ذائقہ قابلی بلاو تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ بدتا ہے موسیقی